لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت علیہ السلام آئے اس زمن میں حضرت عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک خوبصورت جوان اندر آیا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بندہ خدا تجھے کس نے میرے گھر میں آنے دیا اس نے کہا خود گھر والے نے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک گھر والا اس کا حقدار ہے پر تم ہو کون اس نے عرص کی موت کا فرشتہ ارشاد فرمایا مجھے تمہاری چند علامتیں بتائی گئی تھی مگر تم میں ایک بھی نظر نہیں آ رہی لہٰذا پیٹ پھیرو چنانچہ فرشتے نے پیٹ پھیری تو اس کے آگے پیچھے آنکھیں تھی اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اللہ کی پناہ مانگی اور ارشاد فرمایا اپنی پہلی شکل میں آ جاؤ یہ سن کر موت کے فرشتے نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام جب خدا رحمان مجھے اپنے اس بندے کی طرف بھیجتا ہے جس کی ملاقات کو وہ پسند کرتا ہے تو اس خوبصورت شکل میں بھیجتا ہے جس میں آپ نے مجھے پہلے دیکھا اس روایت کو موسیعہ ابن عبد دنیا میں عبد دنیا روایت کرتے ہیں کتاب ذکر الموت کے تحت باب الخوف من اللہ حدیث نمبر 174 تو اب آپ اس سے ایک بات تو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ ملک الموت مختلف طریقوں سے مختلف شکلوں میں روحوں کو لینے آتا ہے اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو اچھی صورتوں میں لینے آتا ہے اور اپنی اصل شکل اس کی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مجھے دکھا جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ تو جو کلیم کر رہا ہے تو واقعی وہی ہے اچھا اب اس زمن میں آپ کے ساتھ ایک اور میں روایت شیئر کرتا ہوں وہاب ابن منبع یہ مشہور تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے گھر میں ایک شخص کو دیکھا تو یہ وہی روایت ہے یوں ہی سمجھ لیں لیکن الفاظ بدل ہے اس لیے میں ساری روایتیں آپ کے سامنے جمع کر رہا ہوں کیونکہ ہر روایت میں آپ کو کچھ نہ کچھ انفرمیشن ملتی ہے جو پچھلی روایت میں نہیں ملتی تو حضرت وہاب ابن منبع فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے گھر میں ایک شخص کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا میں ملک الموت ہوں آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے کوئی نشانی دکھاؤ تاکہ میں تمہاری بات مان سکوں ملک الموت نے کہا آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے آپ نے چہرہ پھیر لیا پھر مڑ کر دیکھا تو ملک الموت کی وہ صورت دیکھی جس پر مومنین کی روح قبض کرتے ہیں یعنی ایسی نورانیت اور خوبصورتی جسے اللہ ہی جانتا ہے انہوں نے پھر کہا یا ابراہیم آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے آپ نے چہرہ پھیر لیا پھر مڑ کر دیکھا تو ملک الموت کی وہ صورت دیکھی جس پر کفار اور فاجرین کی روح نکالتے ہیں آپ علیہ السلام شدید خوف زدہ ہو گئے حتی کہ آپ کا جوڑ جوڑ ہلنے لگا اور آپ نے اپنا پیٹ زمین سے یوں ملا دیا گویا ابی روح نکل جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اس روایت کو بھی ابن ابی الدنیا الموسعہ میں روایت کرتے ہیں کتاب ذکر الموت باب ملک الموت و عوانی کی تحت پچھلی والی روایت جو باب تھا الخوف من اللہ کے تحت یہ روایت آتی ہے ملک الموت و عوانی کی تحت حدیث نمبر ہے 243 تو اب اس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ ملک الموت کی نورانیت اور خوبصورتی اللہ عزوجل ہی بہتر جانتا ہے اور پھر ملک الموت نے اس روایت میں اپنے دونوں چہرے دکھائے کہ میں مومنین کی روح کس طرح قبض کرتا ہوں اور کافرین کی کس چہرے میں قبض کرتا ہوں تو اب اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ملک الموت مختلف صورتوں میں آتا ہے اچھا ساتھی ساتھ ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں جب ہم اس طرح کی روایتیں پڑھتے ہیں کہ باری تعالی خاتمہ بالخیر کرنا مومنین میں شامل کرنا تاکہ موت کی تمام سختیاں جو ہیں وہ شروع سے ہی آسان ہو جائیں اتنے نورانی چہرے والا کوئی آئے روح قبض کرنے کے لئے تو ایک فطری کیفیت ہوتی ہے انسان پر وہ اچھی تاری ہوئی اچھا اب میں آپ کے ساتھ ایک اور روایت شیئر کرتا ہوں ملتی جلتی روایت ہے لیکن چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس زمین میں جو آتی ہیں روایت وہ ساری لے لیتے ہیں یہ روایت بھی الموسیع میں ابن عبد دنیا لے کر آتے ہیں کتاب ذکر الموت میں باب ملک الموت وعوان ہی کیتے ہیں پچھلی جو روایت تھی احبار والی وہ حدیث 243 تھی اب جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ حدیث تو جب فرماتے ہیں دونوں کی روایت سانجی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک زائد انفرمیشن اس روایت میں موجود ہے جب اپنا دوست بنایا تو ملک الموت نے اللہ عزوجل سے اجازت چاہی کہ وہ یہ خوش خبری ابراہیم علیہ السلام کو دیں تو یہ وہ بہانہ بنا کہ ملک الموت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے آئے روح قبض کرنے کے علاوہ روح قبض کرنے کے لیے جو آئے تھے وہ میں آپ سے کسی اور درس میں شیعت کروں گا وہ الگ واقع ہے لیکن یہاں آنے کی وجہ مین کیا تھی تو اللہ عز و جل نے اجازت دے چنانچہ ملک الموت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو خوش خبری دینے لگے تو آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی حمد و سنا بیان کی پھر ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت مجھے دکھاؤ کہ تم کس شکل میں کفار کے روح قبض کرتے ہو انہوں نے عرض کی حضور آپ اس کی تاب نہیں لا سکیں گے ارشاد فرمایا کیوں نہیں تم دکھاؤ انہوں نے عرض کی اچھا اپنا چہرہ پھیر لیجئے جب آپ علیہ السلام نے چہرہ پھیر کر دوبارہ دیکھا تو ایک انتہائی کالا شخص جس کا سر آسمان کو مار رہی یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام پر غشی تاری ہو جب افاقہ ہوا تو دیکھا کہ ملک الموت اپنی پہلی صورت پر تھے فرمانے لگے اے ملک الموت اگر کافر کو سب رنج و غم اور تکلیف سے قطع نظر محض تمہاری یہ خوفناک شکل ہی دکھا دی جائے تو اس کے لیے کافی ہے اب وہ صورت دکھاؤ مجھے جس میں تم مومنین کی روح قبض کرتے ہو اس نے عرض کی ذرا رخ دوسری طرف کیجئے آپ علیہ السلام نے چہرہ پھیر کر جب دوبارہ دیکھا تو ایک حسین و جمیل نوجوان کھڑا ہے اور اس کا جسم سفید کپڑوں میں ملبوس خوشبو سے مہک رہا ہے کہ دیکھ کر فرمانے لگے اے ملک الموت اگر مومن باوقت وفات دیگر اعزاز و اکرام سے قطع نظر صرف تیری صورت ہی دیکھ لے تو یقینا اسے یہ کافی ہے اب آپ ان روایتوں کو جوڑ دیں تینوں کو تو آپ کے عز و جل نے خلیل بنایا تو اس وقت پھر ملک الموت نے اجازت چاہی کہ باری تعالی میں ان کو یہ خوش خبری دوں تو آپ کے گھر چلائے پھر آپ نے پوچھا کہ اجنبی کو دیکھ تم کون ہو یہاں کیسے آئے ہو تمہیں کس نے آنے کی اجازت دی اس نے کہا گھر والے نے آپ نے کہ ٹھیک ہے تم ہو کون اس نے کہ ملک الموت تو پھر آپ نے کہا کہ میرے پاس تو تمہاری کچھ نشانیاں ہیں کہ میں وہ نشانیاں ہونی چاہیے تم وہ نشانیاں دکھا اس نے دکھائی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو پھر مجھے نے تعالی ہم سب کو معاف کرے ہمارے گناہوں کو بخشتے اور ہمارے لئے تمام منزلوں کو اس دنیا کی آخرت کی قبر کی درمیان کی تمام منزلوں کو آسان کرے اور جنت الفردوس میں داخل کرے السلام علیکم ورحمت اللہ مبارک ایتو